بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وینس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان مہدلی پنجوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹاک گالا ناظرین سب سے پہلے سٹاک ایکسچینج کی ہی بات کرتے ہیں اور سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بہت اچھی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے سب سے پہلے تو ہم بات کریں تو سٹاک مارکٹ کی انتظامیاں ہے انہوں نے جو ہے وہ پچیس کمپنیوں کی فیرس جاری کر دی ہے جنہوں نے دو ہزار اکیس میں آؤٹ پرفارم کیا ہے مارکٹ کو اور جو ان کی پرفارمنس ہے وہ چند کرائیٹیریاں سے ہیں پی ایس ایکس کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان حساب سے میچ ہو رہی تھی سٹینڈرز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو ہے پروفیٹیبلیٹی ریشیو کتنا اچھا ہے لیکویڈیٹی ریشیو کتنا اچھا ہے کتنا سٹاک جو ہے وہ لیکویڈ ہے ایزی لی کیش آؤٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ڈیویڈنڈ ریشیو کتنا اچھا ہے یہ کرائیٹیریا تھا ون آف دہ کرائیٹیریا فری فیوٹ شیئرز جو ہے وہ کتنا ٹریڈ ہوتے ہیں وولیومز کے ساتھ سے ٹوٹل ٹرن آور کتنا ہوتا ہے دن کے ساتھ سے پھر کوپریٹ سوشل ریسپونسیبلیٹیز یہ بھی ایک کرائیٹیریا ہے اس سے بھی جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے ریپورٹنگ ڈیولپمنٹس گولز جو آگے کمپنی کرنے جا رہی ہے کمپنی کے مقصد ہیں وہ ساری چیزیں بروقت اپنے انویسٹروں کو بتانا یہ بھی ایک کرائیٹیریا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ڈائیورسٹی ان انکلوزن جو ہے یہ بھی ایک ون آف دہ کرائیٹیریا ہے کورپریٹ گورنرنس انویسٹر ریلیشن کتنا اچھا ہے بہتر ہے یہ بھی ون آف دہ کرائیٹیریا ہے اس میں کمپنیوں کے نام لے لوں تو سب سے پہلے جو سرے فیرس جو کمپنی ہے وہ فوجی فرٹلائزر کمپنی ہے بہت اچھی سوتری کمپنی ہے جو یعنی ڈیورنٹ حاصل کرنے کے شوقین ہے جو انویسٹر ان کے لئے بہت اچھی کمپنی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں کمپنی آئی ہے وہ اینگرو کورپریشن ہے تھرڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو سسٹمز لیمیٹیڈ ہے بہت اچھا آؤٹ پرفارم کیا تھا سسٹمز لیمیٹیڈ نے دوزار اکیس میں اس کے بعد ہم نے دیکھا یعنی انویسٹروں نے بونس بھی لیا اور اس کے بعد مزید کیپیٹل گین کے بھی مزے لیے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو فیروز سنز لیبورٹری ہے بہت اچھی فارماسٹوٹیکل کمپنی ہے پاکستان کی یہ بھی جو ہے وہ وقتن فر وقتن کیپیٹل گین بہت اچھا دیتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں تو اینگرو فرٹیلائزر اینگرو فرٹیلائزر ای فرٹ کسی سے بھی ڈھکا چپا نہیں ہے اس کی پرفارمنس اور اگر دیکھا جائے ڈیورنٹ کے ساتھ سے تو بہت اچھا سترہ سٹاک ہے کیپیٹل گین بھی اس میں بہت اچھا مل جاتا ہے اگر مارکٹ جو ہے وہ ڈپ پر ہوتی ہے اور چند معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انویسٹر جو ہیں جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ اوور بارٹ کر لیتے ہیں معاملات اور اس ٹائم پر جو ہے مجبوراً ان کو جو اپنا اچھے سٹاکس ہوتے ہیں ان کو لیکویٹ کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے جو یہ شیرز کے ریٹ نہیں چاہتے تب اس میں کیپیٹل گین بہت اچھا ملتا ہے بہت اچھا سترہ سٹاک ہے سیکیورٹی پیپرز یعنی ونس اگین بہت اچھا ریناونڈ ساؤنڈ کمپٹی ہے اور یعنی سٹیبلیٹیز کی کافی زیادہ اچھی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو داؤد ہرکیولیز کارپریشن جو پورا گروپ ہے وہ کافی اچھا ہے سترہ گروپ ہے ابھی بینک لیمیٹیڈ یہ بینکنگ سیکٹر سے بیلونگ کرتا ہے اور ون آف دہ جائنٹ ہے بینکنگ سیکٹر کا ٹی آر جی پاکستان ٹی آر جی پاکستان ہم نے جیسے دیکھا کہ دوزار اکیس میں جو ہے اس نے اچھا کیوریل گین دیا اور اس نے ایک اچھا خاصا بل رن لیا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو میزان بینک لیمیٹیڈ ہب پاور کمپنی ایم سی بی مسلم کمرشل بینک سیان لیمیٹیڈ چودہ نو فورٹینتوے نمبر پر ہے ای 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 فیو لائف انشورنس لیمیٹیڈ پاکستان آئل فیلس لیمیٹیڈ بینک الفلا لیمیٹیڈ جبلی انشورنس لیمیٹیڈ یہ ساری کمپنیاں جتنی بھی کمپنیوں کے میں نام لیتا جا رہا ہوں بہت اچھی رناؤن ساؤنڈ کمپنیز ہیں ان میں چند کمپنیز ایسی ہیں جن میں تھوڑے بہت یعنی ان میں تھوڑا بہت سپیکلیشن کے معاملات ہیں لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں جو ان کرائٹ ایڈیا میں چاہتے ہیں تو آپ اس میں بہت اچھا ریٹن لے کے جائیں گے مزید ان کمپنیز میں پروٹینشل ہے وہ ریٹن دینے کا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو انٹینیشنل انڈسٹری لیمیٹیڈ ونس اگین بہت اچھی ریناؤنڈ کمپنی ون آف دا ساؤنڈ کمپنی اور یعنی انویسمنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت اچھی کمپنی ہے اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز ونس اگین اینگرو گروپ جو ہے یہ جو پورے ماملات ہیں یہ بہت اچھے چلا رہے ہیں اور یعنی اگر فورن ویسٹر کا اگر ہم دیکھیں تو ون آف دا فیوریٹ سٹاک اگر ہم بولے تو نہیں یعنی کم نہیں ہوگا اور فورن ویسٹر جو ہے وہ اینگرو کے شیرز لینے میں یعنی سب سے آگے ہوتے ہیں ابھی جو ہے ماملات تھوڑے چینج ہیں ڈالر ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا بہرہ ہے اپریشیٹ کر رہا ہے لیکن جب بھی ہمارے اکانومک کنڈیشن اوورال اچھے ہوں گے تو یہ کمپنیز جو ہے بہت اچھا ریٹرن دے سکتی ہیں بہت اچھا کیپیٹل گین دے سکتی ہیں اس کے علاوہ بات کریں تو ہماری پیٹولیوم کمپنی ونس اگین بہت اچھا اس نے بھی کیپیٹل گین دیا ہے اس کی اگر ہسٹری آپ دیکھ لیں تو جن لوگوں نے اس پہ رائٹ ٹائم بے انویسمنٹ کی تھی وہ بہت اچھا ہیلڈی ریٹرن لکے گئے 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 گادون ٹیکسٹائل میلز اس کے علاوہ بات کریں تو انٹرنیشنل سٹیلز لیمیٹیڈ ونس اگین بہت اچھا گروپ ہے بہت اچھی کمپنی ہے اسی کے اسی گروپ کے ایک اور مزید کمپنی پاک کیبلز لیمیٹیڈ پیکیجز لیمیٹیڈ پیکیجز بھی جو گروپ ہے بہت اچھا ریناؤنڈ ساونڈ گروپ ہے اور یہ بھی جو ہے وہ یعنی اگر دیکھا جائے تو انویسٹروں کے لیے بہت اچھا سترہ سٹاک ہے آدم جی انشورنس کمپنی یہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ سترہ سٹاک ہے اور کافی زیادہ جو ہے ریناؤنڈ کمپنی ہے تو یہ جو پچیس کمپنی ہے پچیس کمپنی کا اگر آپ کرائٹیڈیا دیکھیں تو یہ جو چیزیں کرنا یہ اناؤنس کرنا یہ موٹیویٹ کرتا ہے انتظامیہ کی طرف سے یہ کافیش ہے کوشش ہے کہ کمپنیز جو ہے ان کو موٹیویٹ کیا جائے تاکہ وہ جو ہے اپنے انویسٹروں کے ساتھ جو ان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن بھی بنا ہے اس کے علاوہ ان کو ایک ہیلتھی ریٹرن بھی دیں سٹاک مارکٹ کی انتظامیہ کا کام ہے پلیٹ فارم پروائٹ کرنا اور جو ہے معاملات اس سے حساب سے لے کے چلنا کہ جو انویسٹر ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اچھا کما کے جائے ریٹرن بھی اچھا لے کے جائے اور اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ بھی اچھا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایک اور اچھی کافیش ہے ایج بی ایل حبیب بینک لیمیٹیٹ اور ایج بی ایل ایسٹ مینیجمنٹ کی طرف سے بہت اچھی کافیش اور ایک بہت اچھا ای ٹی ایف جو ہے وہ لانچ کیا ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں پاکستان سٹاک ایکچینج کا اگر دیکھا جائے تو یہ ساتھوہ ای ٹی ایف ہے اور پاکستان سٹاک ایکچینج کی انتظامیہ کو بھی جو ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک بہت اچھا سترہ جو ہے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے انویسٹروں کے لیے اور جس حساب سے بھی حالہ چل رہے ہیں ہمارے ایکانومک کنڈیشن جس حساب سے ماملات اگر ہم دیکھیں تو آج کا وولیوم لیڈر جو ہے وہ یہی ای ٹی ایف ہے اس ای ٹی ایف کا نام ہے ایج بی ایل ٹوٹل ٹریجری ای ٹی ایف اور اس میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ پیور جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کے ٹی بلز کے آکشنز ہوتے ہیں پی آئی بی کے جو آکشنز ہوتے ہیں اس میں جو ہے یہ انویسٹمنٹ کی ہے شیئرز مارکٹ میں سٹاک ایکچینج میں انویسٹمنٹ نہیں کیے تو بلکل ڈائیورسیفائیڈ ماملات چل رہے ہیں سٹاک ایکچینج میں ابھی ہی حالی ہے ہم نے دیکھا کہ ایک اور انڈیکس اناؤنس ہوا تھا یہ فورٹین تھا انڈیکس تھا پاکستان سٹاک ایکچینج کا جو ڈیویڈنڈ بیس انڈیکس تھا تو اس طرح کی جو کاوش ہیں اس طرح کے جو ماملات ہیں وہ انویسٹروں کو بہت اچھے سے سپورٹ کریں گی اور جتنے ڈائیورسیفائیڈ یعنی پروڈکس ہوں گے پاکستان سٹاک ایکچینج میں وہ کافی زیادہ پاکستان سٹاک ایکچینج کے انویسٹروں کے لئے مفید ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سیڑ لنکا جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے طویل مذاکرہ چل لے ہیں آئی ایم ایف نے جو ہے کٹھن شرائط رکھی ہیں تقریباً ٹو پوائنٹ نائن بلین ڈالرز کا جو ہے وہ پیکج آناؤنس ہوگا جب یہ معاملات پورے ہوں گے آئی ایم ایف نے جو شرائط رکھی ہیں جو کنڈیشنیلیٹی رکھی ہے وہ سیڑ لنکا کی ایکانومی کے لئے بیٹر ایڈمنٹ کے لئے ہی رکھی ہیں اور آئی ایم ایف چارہ ہے کہ جو سیڑ لنکا ہے وہ ٹیکس ریفارمز پہ کام کرے اور اپنے معاملات جو ہیں وہ خود صدا رہے ہیں آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک طرح کا ریگولیٹر بھی ہے وہ سپورٹ بھی کرتا ہے ممالک کو فائننشلی اور وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ جو کنٹری ہے جو ٹارگیٹڈ کنٹری ہے جو مدد مانگ رہا ہے آئی ایم ایف سے اس کے جو آئی میکرو آئی میکرو اور میکرو ایکنومک معاملات جو ہیں وہ خود با خود بیٹر ہونا شروع ہو اس ڈائریکشن پر اس ڈگر پہ جو ہے وہ کنٹری چلے جائے کہ وہ خود آئی یعنی سسٹین کرنا شروع کر دے اور ڈیفالڈ پہ نہ ہو تو آئی ایم ایف نے جو ہے وہ کٹن شرائط کی گئی آئی ایم ایف نے جو کہا ہے کہ ٹیکس ریفارمز پہ کام کرنا ہے سیڑ لنکا کو اور کافی زیادہ جو ہے پالیسی ٹائٹن کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے سیڑ لنکا کو آئی سیڑ لنکا سے اگر دیکھا جائے تو جب سے سیڑ لنکا ڈیفالڈ ہوا ہے تو کم بیس لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے ہیں ڈیفرنٹ وینیوز میں چلے گئے ہیں تو یہ بھی جو ہے سیڑ لنکا کے لئے ایک بہت بڑا لاؤس ہے بہت بڑا علمیاں ہے کیونکہ جتنا ہی برین ڈرین ہوگا ایک ملک سے جو ٹیلنٹ ہے وہ چلے جائے گا تو وہ بھی ایک طرح کا لاؤس ہے کیونکہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس ملک کا اس کنٹری کا ایسیڈ ہوتے ہیں اسی طرح کے معاملات ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں ساؤت ایشن کنٹریز جتنی بھی ہیں آہ انکلوڈنگ انڈیا بنگلہ دیش پاکستان ان سب کے معاملات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ برین ڈرین کافی زیادہ ہوتا ہے ہماری جو عوامن ناس ہے ہماری جو یوت ہے وہ ہمارا ایسیڈ ہے اور ہم جو ہیں ان کو یعنی اس حساب سے پلیٹ فارمز نہیں دے سکتے اس حساب سے جو ہے وہ وینیوز نہیں دے سکتے اس حساب سے جو معاملات ہم نہیں چلا سکتے تو ہمارے جو یوت ہے ہمارے جو ٹیلنٹ ہے ہمارے جو کریم ہے وہ جو ہے وہ بار جا کے پھر نوکری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنی جو لائف ہے اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بار ملک میں جو ہے وہ معاملات شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی جو ہے کافی بڑا لوس ہے اور آئی ایم ایف نے جو ہے سلڈنکا سے یہی کہا ہے کہ آپ یہ ریفارمز لے کرنا ہے ٹیکس ریفارمز لے کرنا ہے ٹیکس کے معاملات درست کریں اسی طرح کے ہی معاملات اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو بھی ملے ہیں پاکستان اگر جتنا جلدی ٹیکس ریفارمز میں کام کر لیتا ہے اور ان معاملات کو بیٹر کرنی کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اپنا آپ کو اکانومیکلی ریوائیف کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو شی جنگ پنگ چائنہ کے جو صدر ہیں وہ اپنے کاونٹر پارٹ ریشن صدر اولاد بن پیٹن سے ملاقات کریں گے اس باکستان میں اور شی جنگ پنگ کا اگر یہ دیکھا جائے تو کوویڈ نائنٹین کے بعد تقریباً دو سال کے بعد جو ہے ان کا انٹرنیشنل دورہ ہے انٹرنیشنل وزٹ ہے کیوں اتنے سرگرم ہے شی جنگ پنگ چائنہ کے صدر وہ وجہ یہ ہے کہ جو چائنہ ہے چائنہ میں الیکشن کے معاملات چل رہے ہیں اور شی جے پنگ جو چاہ رہے ہیں کہ وہ تھرڈ ٹائم پریشیڈنٹ کا یعنی عودہ جو ہے وہ continue رکھے اور تھرڈ ٹائم پریشیڈنٹ شپ کے لیے جو ہے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں اس پر ورکنگ کر رہے ہیں اور اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں اس کے علاوہ جو معاملات ہیں چائنہ اور رشیا کے جو بھی یہ جو بہامی بات ہوگی ان کا جو آپس میں میٹنگ ہوگی اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایکانومک ہی ڈسکشن ہوگی ایکانومک سے ہی معاملات جو ہیں وہ ڈسکشن ہوں گے اور جو ابھی دیکھا جا رہا ہے جس حساب سے فیڈرل ریزرف جو ہے ابھی انٹرسیٹ بھرائے گا اور جس حساب سے پوری گلوبل کرنسی جو ہے وہ مزید ڈینٹ لے گی اور کوویڈ نائنٹین کے بعد سے ہم دیکھیں جس حساب سے ڈالر چھاپا گیا جس کسیر تعداد میں ڈالر چھاپا گیا اور اس کے بعد جو ہے معاملات جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں آبے سے باہر ہے اور کنٹرول میں نہیں ہے پوری دنیا کے تو ان معاملات کو کنٹرول کرنے کے لئے جو ہے چائنہ اور رشیا جو ہے آپس میں ڈائلوگ کریں گے رشیا یوکرین کے جو تنازہ چلنے ہیں معاملات چلنے ہیں یورپ کے ساتھ جو ٹینشن چل رہا ہے رشیا کا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو چائنہ تائیوان کے بھی جو ٹینشن چلنے ہیں جب سے ہم نے دیکھا کہ چائنہ چائنہ میں جو ہے یہ جو ٹینشن ہے وہ بڑھ گیا جب امریکہ کے ڈیلیگیشن نے جو ہے وہ ڈائریک ٹائیوان میں وزٹ کرنا شروع کر دیا رینسی پیلوسی کے بات سے ہم دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ ڈائریک ٹائیوان سے بات کر رہا ہے ون چائنہ پولیسی کو جو ہے وہ ایک طرح سے ریجیٹ کر رہا ہے آفیشلی وہ اس چیز کو مانتا ہے لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو وہ ون چائنہ پولیسی کے اگینسٹ کام کر رہا ہے تو یو ایس جو ہے وہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اور یو ایس کے جو پولیسیز ہیں اس پر جو ہے وہ ڈسکشن ہوگا کہ کس طرح سے یہ پولیسی پوری دنیا کی ایکانومی کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور پوری دنیا کی ایکانومی کے معاملات خراب ہو رہے ہیں ناظرین بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین کنزیکٹیو سیون سیشن سے ہم دیکھیں تو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے ڈالر گراف اگر ہم دیکھیں تو سرچ کرتا جا رہا ہے اور یہ معاملہ جو ہیں وہ آگے جا کے مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے ہی فیڈرل اگر اناؤنس کر دیتا ہے آہ زیرو پوائنٹ سیون فائف یعنی پچھتر بیسس پوائنٹ آہ انٹریسٹ بڑھانے میں اناؤنس کر دیتا ہے اپنی مانیٹری پالیسی میں تو یہ پوری دنیا کے معاملات خراب کرے گا ڈالر مزید سٹرونگ ہوگا جن جن ممالک میں آہ معاشی معاملات ہیں اور جو ڈیپینڈنٹ ہے جو آہ امپورٹ زیادہ کرتے ہیں ممالک اور ایکسپورٹ کم کرتے ہیں آہ پاکستان اس میں اگر دیکھا جائے تو ایکزیمپل ہے ون آف دے ایکزیمپل ہے تو ان ممالک میں جو ہے وہ ڈالر مزید سرچ کرے گا جب ڈالر سرچ کرے گا تو ہمارے جو آہ معاملات ہیں ہم نے جو بوروئنگ کی ہم نے جو پیسہ لیا ہے جو اس کا انٹریسٹ ہے جو سود ادا کرنا ہے وہ معاملات بھی ہمارے بڑھ جائیں گے انٹر بینک میں اگر ہم دیکھیں تو ڈالر کی جو کلوزنگ آئی ہے وہ دو سو انتیس آشاریہ بیاسی کی ہے پاک روپی نے جو ڈینٹ لیا ہے پاک روپی جو لوس کیا ہے ڈیپریشیٹ کیا ہے وہ صفر آشاریہ اکتر پرسنٹ جو ہے وہ ڈیپریشیٹ کیا ہے ریچرڈ بے کول پرائس کی اگر ہم بات کر لیں تو تین سو چودہ آشاریہ پچاس ڈالر چل رہا ہے اس نے جو لوس کیا ہے وہ پندرہ آشاریہ ستر ڈالر جو ہے وہ لوس کیا ڈیپریشیٹ کی بات کریں تو اٹھاسی آشاریہ بائیس ڈالر فی بیرل چل رہا ہے اس نے جو گین کیا ہے ایک آشاریہ تینٹالیس ڈالر گین کر لیا ہے ونس اگین ڈیپریشیٹ کیا ہے اگر پچاسی سے نبی ڈالر فی بیرل کے ساتھ پر موف کرتا ہے تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ تھوڑی بہت سٹیبلیٹی لائے گا اگر نبی ڈالر سے اوپر جانا شروع کر دیتا ہے اور سو کے پاس ریچ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے یہاں پر جو پیٹرول پیٹرول میں مسنوات ہیں ان کے ریٹ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کا بھی کھچہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سونے کا دام اس مطابق ہے ایک طولہ سونہ ایک لاکھ چون ہزار پانچ سو روپے چل رہا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ باتیس ہزار چار سو انسٹھ ہے انڈیکس سلوشنس طابق ہے مارکٹ کا کرنٹ ڈیکس اکتالیس آر آٹھ سو باسٹ پر ہے مارکٹ نے پچھاسی پوائنٹ لوس کیے ہیں مارکٹ کے پسی کلوزنگ اکتالیس آر نو سو ارتالیس پر تھی ٹوٹل انیس کروشیڈ کا کام ہوا ہے جس میں چودہ کروشیڈ سیٹل ہوئے ہیں سیلمنٹ کا پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو اکتار آشاریا انیس پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیپل چلڑا ہے چار آشاریا تین تیس کا ہے مارکٹ کپٹلائزیشن چھ آشاریا بانوے خرب روپے کی ہے اضافہ ایک سو دو کمپنی میں واہ ہے گراوٹ کا شکار دو سو تین کمپنی ہے بڑھ قرار اٹھارہ کمپنی ہے ایک سال کا ریٹن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف دس آشاریا بائیس پرسنٹ ہے جینوری سے لے کے اب تک ریٹن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف چھ آشاریا تیرہ پرسنٹ ہے ڈے رنج اسطابق ہے مارکٹ نے اوپر اکتالیزار آٹھ سو بارہ کا ہائی بنائے جبکہ نیچے اکتالیززار تین سو چھانوے کا لوگ بنائے باؤن افتہ کا رنج اسطابق ہے مارکٹ نے نیچے انتالیزار پانسو اکتالیس کا لوگ بنائے جبکہ اوپر سینٹالیززار چھ سو آٹھ کا ہائی بنائے فی پی لی پی کا ڈیٹا اس مطابق ہے فی پی لی پی کے ساب سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو بائنگ آئی ہے وہ میوچول فنڈز کی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو اوورسیز پاکستانی کی ہے سیلنگ سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو انشورنس کمپنی کی ہے اور جو سیکنڈ نمبر پہ سیلنگ ہے وہ بلوکر پروپائیٹری کی ہے ناظرین یہ تھا مارکٹ کا کرنٹ ڈیٹا امید ہے اس ڈیٹا سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے ونس اگین جو ہماری اکانومک کنڈیشن ہے وہ سٹیبلیٹی پر نہیں ہے اور جو اس کے اثرات ہیں اثر و سوک جو ہیں وہ ہم سٹاک مارکٹ میں بھی دیکھیں گے جو پروڈکس آ رہے ہیں جو ڈیورسیفائیٹ پروڈکس آ رہے ہیں وہ کافی زیادہ خوشائن ہیں اور یہ جو ای ٹی ایف آیا ہے یہ کافی زیادہ بینیفیشل ہوگا جو ابھی کرنٹ حالات چل رہے ہیں اور اس میں جو انویسمنٹ ہے وہ یعنی ہم دیکھیں تو آگے جا کے اس میں گروت نظر آئے گی اور جو ریٹرن ہے اس میں کافی زیادہ اچھا ملے گا ناظرین اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنوں کا خیال لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ